ایک فضائی مسافر ہوشیار خبردار پاک بھارت کشیدگی پر اے پورٹ کی بندش کا معاملہ فلائٹ آپریشن کل دو پہر ایک بجے تک معطل رکھنے کا فیصلہ ایوییشن ایتھارٹی نے تمام ائرلائنز کو آگاہ کر دیا اس حوالے سے مزید افصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ رانہ محمد علی سے جی رانہ محمد علی اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا ایک سن کے اندر فضائی اپریشن گزشتہ 29 سے 30 سنڈیس بند تھا وہ کل پانچ بجے کھولا گیا تھا یکم مارچی لیکن اب اس کا وقت بدل دیا گیا ہے اب یہی ذراعہ کا کہنا ہے کہ کل دوپیر ایک بجے تک فضائی اپریشن سیوییویشن ایتھارٹی مفاقی حکومت کی اجازت کے بعد کھولے گی اس حوالے سے سیوییویشن ایتھارٹی کی جنب سے تمام متلکہ ایرلائنز کو آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اگر کل فضائی اپریشن کھلتا پورے ملک کے اندر لاہور اسلامباد پشاور ملکان کراچی باولپور رہیم جرخان تمام ایر فنکشنل ایرپورٹ سے پروازیں اپنے روٹین کے مطابق قرآن بنیں گی اچھا رانا محمد علی یہ بتائے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت سے اجازت لنے کے بعد جو ہے وہ اپریشنل کیا جائے گا تو توقع ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ ہو سکے گا ظاہر ہے کہ جب حالات نارمل ہوں گے جی اصل میں دیکھا جائے تو جو پاک بھارت کشید کی یہ فیصلہ تو اسی بیس پہ ہونا ہے کیونکہ جو اقلاعات ہمیں دیگی تھی کہ کل 11 بچے سے ایرپورٹ بند تھا آج سارا دن باندھ رہا ہے آج رات بھی باندھ رہے گا جب تک بھارت کے ساتھ یہ غصے کی برد تک لے گی نہیں دونوں سائیڈوں سے تب تک سردائی اپریشن پاکستانی جو کام کے جانب سے نہیں کھولا جائے گا اس کی بری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو چند ایک ایرپورٹ ایسی ہے جو لاہور سمیت رہیں گا رخام باول پر ملتان یہ بالکل سردی علاقوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی حقام نے مسافروں کی حفاظت کے لیے یہ ایک ڈام اٹھائیں تاکہ بیرین ملک جانے والے مسافر پیار کو کسی قسم کے بھارتی جاریت کا نشانہ نہ بن سکے اس حوالے سے جیسے دونوں ممالک کی غصے کی برپ تک لے گی تب دونوں ممالک کی جانب سے یہ جب صلح ہوگی اس کے بعد یہ پاکستانی حقام جانسی ہے وہ پاکستان کے اندر حقام مکمل طور پر بحال کر بھیا جائے گا آج ایک اہل میٹنگ ہو رہی ہے رات کے وقت بھی اس میں بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ کل اس وقت جو ایرپورٹ ہے وہ کھولے جائیں تاکہ جو مسافر پاکستان کے اندر رکے ہوئے ان کا دیرونی ملک جو سفر وہ بحال ہو سکے امریکہ یورپ کینیڈا تمام دنیا کے ممالک کے جو مسافر ہیں اس وقت تمام ائر لائنوں پر اتنا زیادہ بوجھ ہوگا کہ ٹھیک ہے نانا محمد علی بہت شکریہ اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے